چھتیز گھڑ میں دھان خریدی کے لئے سرکار نے کسانوں کو بڑی راحت دیا اور اب کسانوں کو دھان بیچنے کے لئے ایک ہفتے کا آتیرک سمیت دیا گیا اور اس کی گھوشنا چھتیز گھڑ کے مکہ منتی بوپیش بھاگیل نے کیا اور وہیں آپ کو بتا دیں کہ اب فروری کے پہلے ہفتے یعنی ساتھ فروری تک دھان خریدی ہوگی دراصل شنیوار کو سی ایم بوپیش بھاگیل اپنے نواز کا ریلے میں خاد ویوا کے کارے اور سمرتن مولے پر دھان خریدی کی سمکشہ بیٹھک لے رہے تھے اور وہیں سبھی جلوں سے دھان خریدی کو لے کر ریپورٹ مانگائی گئی تھی اور اسی کے ادھار پر دھان خریدی کی تاریخ ایک ہفتے کے لئے بڑھائی گئی ہے اور اس دوران سی ایم بوپیش بھاگیل نے کہا کہ کسانوں کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسانوں کے ہٹ میں نننے لیا گیا پہلے کتیس جنوری تک دھان خریدی کیا جانا تھا لیکن اب تاریخ ایک ہفتے بڑھائی گئی ہے اور راجے میں ایک دسمبر سے دھان خریدی شروع کر دیا گیا تھا اور پہلے مہینے کسانوں نے چمکا روچسہ دکھایا اور ایک مہینے کے بیتر ترپن لاکھ میٹرے ٹن دھان خریدی ہوئی لیکن جنوری مہینے میں لگاتار بے موسم بارس سے دھان خریدی پر بھاویت ہوئی ہے اور اس کے چلتے کسان اپنا دھان نہیں بیش سکے اور اسی کارنٹ سے دھان خریدی کیسا میں سیما بڑھائی گئی ہے تاکہ سبھی کسانوں کی دھان خریدی کیا جا سکے اور وہیں چھتیزگڑ میں لگاتار کرونا کا کہر دیکھنے کو مل رہا ہے اور چھتیزگڑ میں شنیوار کو کرونا کے پانچ جا چھ سو اکسٹھ کیس سامنے آئے اور تیسی لہر میں یہ اب تک کا سب سے بڑا آکڑا ہے اور راجے میں گیارہ مریضوں کی موت بھی ہو گئی ہے اور وہیں چھتیزگڑ کے راجدھانے رائیپور میں کرونا کے ایک ہزار سانسو انیاسی نئے کیس سامنے آئے اور وہیں ایک مریض کی موت بھی ہوئی ہے اور نئے ویرینٹ اومکرون کے پانرہ نئے ماملے سامنے آئے اور ان میں دو بچے ایک شامل ہے اور چھتیزگڑ کے سواسنے منتری ٹیر سنگھ ڈیو نے کینجے سواسنے منتری سے بات کر کے جینوم سپکرنسک پر چرچہ کی ہے اور چھتیزگڑ میں کرونا کی تیسی لہر کو دیکھتے ہوئے راج بھون میں گنتر دیوز کے افسر پر ایٹ ہوم فنشن کا اس سال آئی جن نہیں ہوگا اور کرونا سنگھون کے مدی نظر اس سے استھگیت کر دیا گیا اور اس آئے جن میں راج پال راج بھون میں ہر خاص اور آمناغرک سے ملاقات کرتی ہیں اور چھتیزگڑ میں تیسری لہر کے دوران پہلی بار ایک دن میں پنرہ مریضوں کی موت سے مچے ہڑکم کے بیچ بدلاف شروع ہو گئے ہیں اور راج سرکاں نے سواسنے ویبھاگ کا پرمک سچی بدل دیا ہے اور ڈوکٹر آلوک شکلا کی جگہ پر ڈوکٹر منندر کو اور دیویدی اب سواسنے ویبھاگ کی جمعیداری سنبھالیں گی اور اس بیچ کرونا سے موتوں کی پڑتال بھی شروع ہوئی ہے اور ویبھاگ نے کرونا سے مرنے والوں میں کسی نئے ویرینٹ کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے جانچ کرانے کا فیصلہ کیا اور کرونا سنگھونی تیارکتیوں کو ان کے سواسنے ہونے کے تین مہینے بعد کرونا سے بچاو کا ٹیکہ لگائے جائے گا اور وہیں کے اندرے سواسنے منترالے نے نئی گائیڈ لائنز جاری کیا اور یہ گائیڈ لائنز سواسے کرمیوں فرنٹ لائن ورکہز اور ساٹھ ورک سے ادھک آئیو کے لوگوں کو لگائے جا رہے ہیں پرکوشن ڈوز کے ساتھ ہی سبھی آئیو ورک کی ٹیکہ کرنٹ کلے پرو بھاوی ہوگا اور وہیں مدی پردیش میں بھی کرونا کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے اور مدی پردیش میں کرونا سنکھونڈ کی رفتار تیج ہو گئی ہے اور بیتے چوبیس گھنٹے کی بات کی جائے تو مدی پردیش میں چوبیس گھنٹے میں گیارہ ہزار سیدیک سنکھونیت مریجوں کی پوشتی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی راجے میں ایکٹیو کیسوں کی سنکھیا بڑھ کر ایک سٹھ ہزار کے پار پہنچ گئی ہے اور مدی پردیش میں سنکھونڈ کی بگڑتے حالات کو دیکھتے ہوئے اب راجے ساکشن دوارہ سکت کا دم اٹھائے جا رہے ہیں تحصل بیتے چوبیس گھنٹے میں گیارہ ہزار دو سو چوہتر نئے مریجوں کی پوشتی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی پانچ موتے بھی ریکورٹ کی گئی اور ساگر کے ویدھائک شیلیندر جین کی بھی ریپورٹ سنکھ میت آئی ہے اور وہیں راجے میں پوزیٹیوٹی ریٹ بڑھ کر اب تیرہ فیزدی پر پہنچ گئی ہے جب کی ریکورٹی ریٹ نبی پتیشت پر بنی ہوئی ہے حالانکہ لوگوں کے جانچ میں بردی کی گئی اور اسی کے ساتھ راجے میں پوزیٹیو مریجوں کا آنکھڑا بھی تیزی سے بڑھا ہے سیاسی گکتھ جوڑ کے بیچ اب پارٹیاں وعدوں کی بھی رشید لینے لگی ہے اور وہ بھی گھر گھر گھوم کر اس کے شروعات پسلے چنان میں کانگریس کے رنیتی کار پشان کے سونے کی تھی اور اس کا اثر بھی دکھا اور پنجاب میں کانگریس کی سرکار بنی سپانے کی اور تین سو یونٹ بجلی فری دینے کے فارم کے ساتھ پھر کانگریس کو پنجاب کی کہانی یاد آئی اور وہ یوپی میں بھی روجگار گھرنٹی کا پورا فارم لے کر آگئی ہے اور اس کے لئے کانگریس بھرتی ویدھان چاری کرنے کے بعد سرکار بننے سے پہلے ہی بیروزگاری کا اور بیروزگاروں کا پنجن کر رہی ہے اور وہیں دونوں پارٹیاں کی یوزنا میں لابارتیوں کو بقاعدہ پنجن نمبر بھی دیا جائے گا اور وہیں دعویٰ ہے کہ سرکار بنتے ہی سب سے پہلے انہی یوزناوں پر کام ہوگا اور مفت بجلی دینے کے ساتھ ہی میٹر تیز چلنے یا خراب میٹر لگائے جانے کی شکایت کا بھی پہلے دن سے ہی سمادھان کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اکلیش آدب کا کہنا ہے کہ اس کے لئے بھی ہم ابھی سے تیاری کر رہے ہیں اور جن کے بجلی کے میٹر خراب ہیں یا تیز چل رہے ہیں انہیں تدکال پروبہاب سے بدلوایا جاگا اور ساتھ یہ ایسی ویوستہ کریں گے کہ بھویسے میں اس طرح کے میٹر لگائے ہی نہ جائیں